آپ نے پورے ملک اور قوم کو دعو پر لگا دیا آپ نے اپنے ہزاروں کارپن اپنے بچے باہر بیٹھے ہوئے اور جو لوگوں کے معصوم بچے ہیں اور خواتین ہیں ان کو ایک ڈھال بنا کے آپ عدالتوں پر دعویٰ بول رہے ہیں یہ سلسلہ کب تک چلے گا آپ کے ساتھ کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے خان صاحب اگر آپ کہتے ہیں ڈائلوگ کریں ڈائلوگ اپنی جگہ پر آپ بیٹھ کے کریں آپ سے جماعتیں ڈائلوگ کرتی ہیں نہیں کرتی وہ ایک بات کا مسئلہ ہے لیکن آپ اپنے آپ کو عدالتوں کے آگے پیش کریں آپ اپنی فرد جرم کا جو پروسس ہے جو توشہ خانہ کیس پر آپ پر فرد جرم آئد ہونی ہے جس کو آپ ڈلے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اگر آپ صادق اور امین ہیں نہ آپ صادق ہیں نہ آپ امین ہیں اگر صادق اور امین ہوتے تو آپ عدالت میں پیش ہوتے اور اپنی فرد جرم کو کنٹیسٹ کرتے یہ سب سے بڑا ثبوت ہے کہ آپ نے چوری کی ہے آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی چوری ثابت ہوئی ہے اب آپ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے ٹرائل نہ چلے اور اگر ٹرائل نہیں چلتا تو آپ کو پتہ ہے آپ کو سزا نہیں ہوتی آپ کو بھی آپ کے وکلا کو بھی آپ کے قانونی مشیروں کو بھی سب کا پتہ ہے کہ اگر خان صاحب اس مقدمے میں پیش ہوں گے تو خان صاحب سے جو ہے سزا اسے وہ بچ نہیں سکتے کیونکہ ثبوت اتنے مضبوط ہیں خان صاحب کے اپنے دسکت کیے ہوئے کاغذات موجود ہیں خان صاحب کے اپنے دسکت کیے ہوئے رسیدیں موجود ہیں اور خان صاحب کے اپنے ڈاکیمنٹس ہیں تو خان صاحب اپنے دسکتوں کو اپنے ایفی ڈیوٹس کو اپنے بیانے حلفی کو جھڑلا نہیں سکتے تو اس لئے یہ اوپن ان شٹ کیس ہے تین یا چار شہتے ہو نہیں ہیں فرد جرم کے بعد میرا خیال ہے اس سے زیادہ شہتے ہی نہیں ہیں اور اس مقدمے نے اپنے ایک اختتام کی طرف چلے جانا ہے تو مسئلہ صرف یہ ہے کہ پورا پاکستان چاہے جل جائے چاہے پاکستان میں تمام اداروں کے سربراہوں پہ آپ سوالیاں نشان لگا دیں آپ پاکستان کی قومی سلامتی کو خطرے میں ڈال دیں آپ پاکستان کے نوجوان بچوں کا مستقبل دعو پہ لگا دیں آپ ہمارے محافظوں کو زخمی کریں ان کے بارے میں نفرت بھریں وہ سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن آپ اپنی فرد جرم جو ہے اس سے بچنے کے لیے ہر چیز کو دعو پہ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے اگر آپ میں تھوڑی سی بھی حمت ہے اگر آپ میں تھوڑی سی بھی جرت ہے اخلاق کی جرت ہے تو عدالت میں پیش ہوں اور اپنے مقدمے کا فیصلہ اپنے مقدمے کا سامنا کریں اور آپ جتنا اس مقدمے سے بھاگیں گے یہ صاف ظاہر ہوتا جائے گا پاکستانی قوم پہ کہ آپ چور ہیں آپ اپنی چوری چھپانے کے لیے یہ پورے ملک میں آگ لگا رہے ہیں بہت شکریہ مسلم لیگ نون کے راہنما محسن چانواز رانجھا میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ بنیادی وجہ فرد جن سے بچنا ہے باقی کوئی الیکشن کا مسئلہ نہیں ہے انہوں نے کہا کہ امران خان عدالتوں سے ریلیف لینے کی کوشش کر رہے ہیں امران خان کیس سے بچنے کے لیے حربیں استعمال کر رہے ہیں عدالتوں سے بھاگنا فرد اسلام علیکم